میں ہوں سنسار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ آٹی آئی انڈیا نیوز اگر آپ یہ خبر ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریے اور اگر یہ خبر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اس خبر کے بارے میں چرچا کر لیتے ہیں اس خبر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آخر خبر کیا ہے خبر کو سمجھئے اور اس ویڈیو کو دیکھئے یہ وڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ہوت کپ پانے لگیں گے آپ کی روح کافنے لگے گی روح تھنڈ سے نہیں بلکہ در سے کافنے لگے گی اگر آپ کے گھر کا کوئی ویقتی دیر رات ڈیوٹی کر کے گھر لوٹتا ہے اگر آپ کو آدھی رات کو ہسپیٹل میں کوئی کام پڑتا ہے اگر آپ کے گھر کا کوئی ویقتی رات کو بیمار ہوتا ہے اس کے لیے دوائی لینے کے لیے دیر رات کو آپ گھر سے نکلتے ہیں تو جناب کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ صحیح سلامت گھر لوٹیں گے یہ جمہوں اب وہ جمہوں نہیں ہے کہ آدھی رات کو آپ گھر سے نکلے اور صحیح سلامت گھر لوٹ جائیں گے اس ویڈیو نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جمہوں اب سرکشت نہیں ہے آپ اپنے گھر سے اپنی مرضی سے نکلیں گے تو ضرور لیکن اپنی مرضی سے صحیح سلامت لوٹ کر کے آئیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر پولیس بھی اس کے گارنٹی دینے میں اب اسمرت نظر آ رہی ہے آپ دیکھئے اس ویڈیو کو اس ویڈیو کے اندر جو نوجوان گھوم رہے ہیں وہ کھلے عام ہاتھوں میں تیج دار ہاتھیار لیے گھوم رہے ہیں وہ خوب گالی گلوچ کر رہے ہیں کافی سارے موٹر سائیکلز ہیں ٹو ویلرز ہیں ان موٹر سائیکلز پر تین تین یوک سوار ہیں ایک ایک موٹر سائیکل پر تین تین یوک سوار ہیں ان کی سنکھیا بیس سے پچیس بتائے جا رہی ہے سب کے ہاتھ میں تیج دار ہاتھیار ہیں راستے چلتے لوگوں کو یہ روک رہے ہیں اور ان کو روک کر کے یہ تیج دار ہاتھیار سے ان کے اوپر وار کرنے کا پریاس بھی کر رہے ہیں یہ دیکھئے ایک موٹر سائیکل پر جو ویقتی آ رہا ہے اسے روک لیا گیا گالیاں نکالی جا رہے ہیں وہ ویقتی در کے ہمارے سہم گیا رک گیا اسے ایسا لگا کہ اب پتہ نہیں میں جیوت بچوں گا یا نہیں لیکن گریمت تھی کہ وہ بچ گیا اور وہ وہاں سے اپنے گھر چلا گیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں تیج دار ہاتھیار ہیں چھوٹے موٹے ہاتھیار ہیں بڑے بڑے ہاتھیار ہیں تیج دار ہاتھیار ہیں جن سے انہوں نے کئی آس پاس میں کھڑی گاڑیوں کے اوپر حملہ بول دیا ان گاڑیوں کو توڑ دیا اب اس خبر کو دیکھئے کہ یہ گالیاں کس کو نکال رہے ہیں یہ جمہور کے گجرنگر علاقے کا ویڈیو ہے یہ گجرنگر کے علاقے کے لوگوں کو گالیاں نکال رہے ہیں انہیں لالکار رہے ہیں کہ اپنے گھر سے باہر نکلیے یہ تو گریمت تھی کہ کسی نے نہیں سنا اگر کوئی اپنے گھر سے باہر نکلتا تو اندازہ لگائیے حالات کیا بن سکتے تھے کسی کی جان جا سکتی تھی ایک بڑا قرائم ہو سکتا تھا کیا جمہور کی اب یہ نئی تصویر ہے اب جمہور کشمیر کی سڑکوں پر کیا یہی دیکھا جائے گا تیجدار ہتھیار لے کر کی نوجوان سڑکوں پر گھومیں گے اور کیا کسی دھرم ویشش کے لوگوں کو مارنے کی چتاونی تک دے ڈالیں گے یہ گھنبیر خبر ہے یہ خبر بلکل بھی اچھی خبر نہیں ہے اب جمہور کی حالات کیا ہو رہے ہیں اس خبر کو دیکھئے اور سمجھئے کیا اب جمہور سرکشت ہاتھوں میں ہے کہ جمہور کشمیر پولیس کو سنگیان نہیں لینا چاہیے کہ جمہور کشمیر پولیس کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ جمہور کے حالات ایسے کیوں بن رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں تیجدار ہتھیار ہیں اور یہ ایک دھرم ویشش کے لوگوں کو للکار رہے ہیں اپنے گھر سے باہر نکلو جس پرکار کی یہ شب دابلی استعمال کر رہے ہیں وہ ہم اپنے اس چینل پر نہیں دکھا سکتے اس ویڈیو کو ہم چلا جرور رہے ہیں لیکن یہ ویڈیو میوٹ کر کے چلا رہے ہیں تاکہ جس طریقے سے یہ بدی شب دابلی کا استعمال کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو نہ دکھا سکے لیکن یہ جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھئے اور سوچئے کہ اگر آپ دیر شام گھر سے باہر نکلے تو کیا آپ سرکشت گھر پہنچیں گے صحیح سلامت گھر پہنچیں گے جس طریقے کے حالات یہاں بن چکے ہیں یہ ویڈیو گجر نگر کا ہے اور گجر نگر علاقے میں یہ لوگ پہنچے اس علاقے میں جا کر کہ انہوں نے ایک دھرم وشیش کے لوگوں کو گالیاں نکالی ان لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے کی چہتاب نہیں دی بیس سے پچیس ان لوگوں کی سنکھیاں بتائی جا رہی ہے یہ موٹر سائیکلوں پر سوار تھے ان کے ہاتھوں میں تیدار ہتھیار تھے لیکن سوال یہ ہے کہ گجر نگر کے بلکل سات طوی بریج پر پولیس کا ایک بہت سکت ناکہ لگا رہتا ہے اب یہ سوچ کر کے حیرانی ہو رہی ہے کہ اس ناکے پر تینات پولیس کرمی اس وقت کہاں پر تھے کسی بھی پولیس کرمچاری نے وہاں پر آ کر کہ اس کھٹناک روکنے کا پریاس نہیں کیا یا پھر شاید وہ بھی ڈر چکے تھے ایسا منظر دیکھ کے کیونکہ جمہو کا منظر پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ بیس بیس پچیس پچیس لوگ موٹر سائیکلوں پر آئیں ہاتھوں میں تیز اور ہاتھیار پکڑے ہوئے ہوں اور جمہو کے اندر شانتی پہ محول کو خراب کرنے کا پریاس کیا ہو یہ نئی تصویر ہے جمہو کشمیر کی یہ بدلتا جمہو کشمیر ہے یہ بدلتا ہوا جمہو ہے جو کہا گیا تھا کی تین سو ستر کے بعد جو کہا گیا تھا کی تین سو ستر کے ختم ہونے کے بعد پینتی سے ختم ہونے کے بعد جمہو کی تصویر اور تقدیر بدلے گی کیا یہی ہے وہ تصویر اور تقدیر جو بدلی ہے کیا یہی تصویر تھی جو جمہو کے لوگوں کو دیکھنا باقی تھی کیا اسی تصویر کو دکھانا چاہتی تھی سرکار آخر یہ کیا ہو رہا ہے دو سموداؤں میں کلیش ہو سکتا تھا جس طریقے سے گجرنگر کے لوگوں کو للکار آ گیا جس طریقے سے تیجدار ہتھیار لے کر کے وہاں پر راؤنڈ کٹے گئے جس طریقے سے وہاں سائیڈ پر کھڑے ہوئے موٹر سائیکل بائیکس کو توڑا گیا تیجدار ہتھیاروں سے جس طریقے سے راستے میں آ رہے ایک ویقتی کو روکا گیا اور اس پر حملہ کرنے کا پریاز کیا گیا اگر اس ویقتی کو جس طریقے سے روکا گیا ہے اسے مار دیا جاتا جس طریقے سے یہ ویقتی ہتھیار لے کر کے اس کی خورب بڑے ہیں اگر اس پر حملہ کر دیتے تو اس ویقتی کا تو نقصان ہوتا ہے اس علاقے کا محول کیا ہوتا یہ بھی جرح سوچ لیتی ہے لیکن سوال اب یہ ہے کہ چند قدموں کی دوری پر پولیس نہ کر اور کافی سمیں تک یہ گھٹنا وہاں پر چلتی رہی کافی سمیں تک وہاں پر شور مچا رہا کافی سمیں تک وہاں پر حل لاغ اللہ ہوتا رہا لیکن پولیس کا کوئی بھی کرمچاری وہاں کیوں نہیں پہنچا پولیس نہ کے پر تینات لوگ آخر کہاں تھے کیوں موقع پر وائرلیس کر کے پولیس کو سوچت نہیں کیا گیا کیوں پولیس کو نہیں بھلایا گیا کیا انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہاں کا محول خراب ہو خیر جو بھی ہوا اچھا ہوا یہ لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں ہوئے اگر آمنے سامنے ہوتے تو محول بگڑ سکتا تھا لیکن اچھا ہوا یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں ہوئے تصویر نہیں بدلی اور جمعوں کا محول ٹھیک رہا خیر علاقے کے لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف ایک ایف آئر لاج کروا دی ہے ایف آئر نمبر 042024 ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں نے یہ جو سارا گھٹنا کرم ہے شاید ہو سکتا تھا یہ کسی کو پتا نہ چلتا کہ واقعی جمعوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے ان لوگوں نے اپنے ہی انسٹراغرام پر لائف ہو کر کہ اس ویڈیو کو دکھایا اس ویڈیو میں لگاتار دھرم وشیش کے لوگوں کو گالیاں نکالیں اس علاقے کے لوگوں کو للکار آ اور للکار رہے تھے ان لوگوں نے یہ ویڈیو لگاتار لائف رکھا اور جمعوں کے بیچوں بیچ شہر میں یہ تیج دار ہتھیاروں کو لہرہاتے ہوئے تیج دار ہتھیاروں کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس لائف انسٹراغرام میں دکھاتے ہوئے للکارتے ہوئے گھومتے رہے لیکن کسی بھی پولیس ناکے پر انہیں نہیں رکا گیا اور نہ ہی کسی نے انہیں پکڑنے کا پریاز کیا گھٹنا کے دو سے تین دن کے بعد جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تو ستھانیے لوگوں نے جب یہ ویڈیو دیکھا ان لوگوں نے نزدیکی پولیس ٹیشن میں اس کی شکایت کی ایفیر لاج ہو چکی ہے پولیس اب دوش دے رہی ہے ان لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے انسٹراغرام میں کئی لوگوں کی شکلوں کو پہچان لیا گیا ہے اب پولیس دبیش دے رہی ہے ان کو پکڑ کر کے پولیس ان پر قانونی کاروائی کرے گی لیکن اب سواہ یہ ہے کہ کیا جمعو کے اندر اب کھلے عام ہتھیار لے کر کہ لوگوں کو دھمکایا جائے گا کھلے عام لوگوں کو للکارا جائے گا کیا جمعو کا محول بگاڑنے کا پریاز کیا جا رہا ہے آخر ان لوگوں کے پیچھے کون تھا منچہ کیا تھی ان کی کوئی آپسی رنجس تھی یا پھر جمعو کے اندر کوئی کھلل ڈالنے کا پریاز تھا چھبیس جنوری نجدیک ہے وہاں کے ستھانیے لوگوں نے یہ کہا کہ گجر نگری علاقہ سنسٹیو علاقہ ہے آپ سب جانتے ہیں اگر جس طریقے سے یہ لوگ وہاں پر حرکتیں کر رہے تھے تیجدار ہتھیار لے کر کہ لوگوں کو للکار رہے تھے اگر دوسرے سمودائے کے لوگ بھی بہار آ جاتے تو آمنے سامنے آنے کے بعد حالات کیا بنتے اس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے اب آپ یہ سوچئے کہ یہ جمعو میں ہو کیا رہا ہے پولیس کو کمپلین دے دی گئی ہے استھانی لوگوں کی اب یہ مانگ ہے کہ ان لوگوں کو حراست میں لیا جائے اور اس کی جانچ کی جائے کہ آخر ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا آپ سوچئے کہ یہ کس طریقے کے حالات بنانے کا پریاز کیا گیا کیا اس گھٹنا کے بعد جمعو کا حالات جمعو کے حالات بگڑ سکتے تھے یا نہیں آپ خود اندازہ لگائیے اور اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری یوہ پیڑی ایسی حرکتیں نہ کریں اگر آپ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اپنے پریوار کے بچوں کو اس خبر کو ضرور دیکھائیے ان بچوں کو یہ سمجھائیے کہ بری سنگت سے دور رہیں بری سوسائٹی سے دور رہیں بری لوگوں سے دور رہیں کیونکہ دیش کے حالات ان دنوں نازک چل رہے ہیں جمعو کے اندر جو ہو رہا ہے وہ یہ ویڈیو بیان کر رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس خبر کے چلنے کے بعد اور یہ جو ایف آئی آر ستھانیے لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف درج کروائی ہے جو لوگ تیجدار ہاتھیار لے کر کہ وہاں کے لوگوں کو للکار رہے تھے جو جمعو کا محول خراب کرنے کا پریاس کر رہے تھے ہم امید کرتے ہیں کہ جمعو کشمیر پولیس جلد سے جلد ایکشن لے کر کہ ان لوگوں کو سلاکوں کے پیچھے ڈالے گی اور جمعو کے محول کو شاند پر یہ بنائے رکھے گی اور آپ کی بھائی چارہ جو ہے لوگوں کا بنا رہے گا آپ دیکھتے رہے ہیں آٹی آئی انڈیا نیوز لوگ تندر کا پہرے دار تاکہ ہم پہنچا سکیں آپ تک وہ خبریں جو نہیں پہنچ رہی ہیں یا فرد جو نہیں پہنچائے جا رہی ہیں دھنے وقت